گریبی پہ کوئی سوال نہیں ہے آپ لوگ کے پاس اتنا بڑا جھوٹ اس سرکار نے بولا اتنا بڑا جھوٹ پروسہ گیا آپ لوگ ٹی وی چانلوں سے آتے ہیں اخباروں سے آتے ہیں کتنے لوگوں نے اس کو دکھایا اس کی اصلیت کسی نے بیان کری کسی نے سوال پوچھا اور اگر اتنا بڑا کیرتیمان ستھاپت کیا ہے تو میں تو اس منچ سے چنوٹی دیتی ہوں موڈی جی اپنی ویتمنتری کے ساتھ آئیں اور ایک پریس کانفرنس کریں اور اتنے بڑے کیرتیمان کو جو انہوں نے ستھاپت کیا ہے اس پر کچھ سوال لے لیں لیکن لے نہیں پائیں گے آپ لوگوں کے پاس گریبی پر کوئی سوال نہیں ہے تو اس حساب سے جو وہ چوبیس کروڑ لوگ ہیں آپ ہی چھاتے ہیں کہ سرکار جو اپنا فری راشن دے رہی ہے اس کو بھی انٹروسپیٹ کرنا چاہیے ان کو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کیونکہ چوبیس کروڑ بیاسی لاکھ لوگوں کو جو نکالنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ جھوٹا ہے وہ غلط ہے وہ غلط مانکوں پہ آدھارت ہے میرا پہلا دلیل یہ ہے اور میری دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ ایک سازش رچی جا رہی ہے دیش کے ان پچیس کروڑ قریب لوگوں کے خلاف چوبیس کروڑ بیاسی لاکھ لوگوں کے خلاف کیونکہ اسی آکڑے کے آدھار پر نیتی نرمان ہوگا یوجنا بنے گی اور ان لوگوں کو ان کے حق سے بنچت کیا جائے گا اور اسی لیے میں آگاہ کرنا چاہتی ہوں کسی کو بھی کہ ان آکڑوں سے بھرمت نہ ہوئیے اور سرکار کے جھوٹ کو پکڑیے آج تک گریبی ناپنے کا ایک ماپدند تھا اس ماپدند کو آپ نے بدل دیا اگر آپ کے گھر میں ٹوائلٹ بنا ہے اور کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کے دو بچوں کو دو جون کی روٹی نہیں مل رہی ہے اب آپ گریب نہیں ہیں آپ کے گاؤں میں اگر پانچ گھروں میں بجلی آگئی آپ گریب نہیں ہیں یہ کونسے ماپدند ہیں اور یہ دنیا بھر میں کہیں نہیں ہوتا ہے اپنے ہی مومیاں مٹھو بن لو اپنے ہی پیٹ تھپ تھپ آ لو اپنا ہی سینہ ٹھوک لو یہ ایک نیا مانک ہے اس دیش میں سپریہ آپ نے جو چرچہ کی ظاہر طور پر جو اس سے امپیکٹڈ ہیں جو گریب ہیں وہ تو بھرمت نہیں ہوں گے اگر وہ گریب ہوں گے تو ان کو گریب ہی محسوس ہو رہے ہوگی بینیفیشریز ایک بڑا ووڈ بینک ہے مودی سرکار کا اور اس کی جو سکیمیں ہیں اس کے طرز پہ سرکار بی جے پی کلیم کرتی ہے کہ وہ ستہ میں واپس ہی کرتی ہے لگ لگ راجم آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ووڈ بینک جو بی جے پی کا ہے بی پی ایل ہے اس میں اتی پچھرا ورک ہے وہ امپیکٹڈ ہوگا اور وہ اس سے پرباہویت ہوگا کہ ہاں ہم گریب ہیں پر گریب مانے نہیں جا رہے میں پوری طرح سے اس بات سے سہمت ہی نہیں ہوں کہ جو گریب طبقہ ہے وہ ان کا ووٹ بینک ہے بی جے پی کا ایک ووٹ بینک ضرور ہے لیکن اس میں صرف گریب ہیں یا صرف لابھارتی ہیں میرا اپنا ماننا یہ نہیں ہے کیونکہ آنکڑے کچھ اور بتاتے ہیں ابھی چناؤ سمپن ہوئے جو absolute ووٹ تھے وہ ہمیں زیادہ بی جے پی سے ملے تو کہیں پر گریب کو یہ لگتا ہے گریب ایک سابون کی ٹکیا اور سر پہ لگانے والا تیل اور ایک منجن نہیں خرید پا رہا ہے لیکن سرکار کا کہنا ہے کہ گریبی کم ہو گئی ہے تو میرا اپنا ماننا ہے کہ سرکار کے یہ جو دعوے ہیں یہ جو گلابی موسم بنانے کی ترقیبیں ہیں یہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو دھیمے سے اس سیفٹی نیٹ سے نکال دینے کے لیے ہیں پانچ سال تک فری راشن آپ کو دینا پڑا ہے میرے دیش کو آپ اس کا گار پر لے آئے اور دم بھر رہے ہیں ہوا گبارہ چل رہا ہے کہ گریبی کم ہو گئی اگر گریبی کم ہو گئی ہوتی تو بے روزگاری نہ ہوتی دو کروڑ کا دعویٰ تھا ہر سال روزگار دینے کا ابھی تک تو بیس کروڑ روزگار دے دینے چاہیے تھے ایک کیاون ہزار پرچیاں موڈی جی باٹ رہے ہیں جو کام ڈاکیا کرتا تھا وہ موڈی جی کر رہے ہیں اگر گریبی کم ہو گئی ہوتی تو لوگ زیادہ خریدی تے خریدی نہیں رہے ہیں اگر گریبی کم ہو گئی ہوتی تو بچے زیادہ پڑھتے انرولمنٹس میں ڈپ آیا ہے ایسا کیوں ہے جو ساکش زمینی حقیقت ہے وہ اس سے بلکل وپریت ہے آپ کو نہیں لگتا کہ نیتی آیوگ نے ایک ریپورٹ نکال دی آپ سے میں ایک ریپورٹ پرپیر کرنے کو کہوں آپ تھرڈ پارٹی کو بھی انوال مد کریے آپ ایک ریپورٹ نکال دیجے اور ریپورٹ نکالنے کے بعد آپ خودی سروے کر لیجے خودی انمان لگا لیجے خودی ریپورٹ ریلیز کرا دیجے اور اپنے پردھان منتری سے پردھان منتری اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں مطلب سرکار کی کوئی ایجنسی تو کہے لیبر منسٹری تو آ کر کہے کہ ہاں ہم نے اتنا روزگار دے دیا ویت منترالے تو آ کر کہے ویت منترالے نسسو کے آکڑے بلکل دوسرے ڈائریکشن میں ہیں کنزمشن گر رہا ہے آدھا ہو گیا پچھلے سال سے اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ گریبی بلکل کم ہو گئی ہے تو میرا ماننا یہ ہے کہ یہ جھوٹ جو رچا جاتا ہے وہ بڑا ہانی کارک ہے لیکن وہ جھوٹ چناوی موسم میں اور رچا جائے گا یہ بھی آگاہ کرنا ضروری ہے سپریہ جی وہ مانیپور کے معاملے پر آپ سے ایک سوال ہے آپ کا سوال اس پر ہے اس پر لے کے پھر میں آتی ہوں سپریہ جی مد پردیس کی پوری آبادی لگبک آٹھ کروڑ ہے سپریہ جی مد پردیس کی پوری آبادی لگبک آٹھ کروڑ ہے اور سرکاری آنکڑے کنز سرکار نے پانچ کروڑ لوگوں کو راسن باتے ہیں اور جو نیا آکڑ آیا اس میں لگبک دھائی کروڑ لوگ گریبی کا سے باہر آیا تو کیا یہ مانی کہ پورا کا پورا مد پردیس گریب تھا وہی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں جو راجیوں کے آکڑے آئے ہیں اس میں سے یوپی اور مد پردیس پرمک طور پر بڑا اگرسر ہوتا دکھ رہا ہے اور وہاں پر آپ کو زیادہ فری کا راشن باتنا پڑ رہا ہے ایسا کیوں ہے ہم اس کا سمرتن کرتے ہیں راحت کا کام ہونا چاہیے سرکار ویل فیر سٹیٹ میں اسی کام کرنے کے لئے لیٹھ ہوتی ہے لیکن اس طرح کے جھوٹے دعوے کر کے آپ گریبوں کا تو مزاگ بنا رہے ہیں آپ پورے دیش کو مرک سمجھ کر ان کو اور مرک بنانے کا کام بند کر دیجئے اور اپنے آپ کو ایک ہڈوڈ ونکنگ شب دوتا انگریزی میں اپنے آپ کو بھی مرک بنانے کا کام بند کر دیجئے کیونکہ انہی آکڑوں پر آپ نیتی نرمان کریے گا جی سامنے ہی الیکشن ہے تو یہ تو آلٹیمیٹلی آپ آپ کو ہی پوزریف وائب دے گا اور آپ لوگ اس کو پولیٹیکلی کیسے مطلب اس کو چیلنج جو ہے پولیٹیکلی کیسے اس کا مقابلہ کریں گے میں اس منج سے کیا کر رہی ہوں میں پولیٹیکل چیلنج ہی تو کر رہی ہوں راہل گاندھی جب بھارت جوڑوں نیائے آترا لے کے نکلتے ہیں اور وہ غریبوں سے ونچتوں سے شوشتوں سے سٹوڈنٹ سے مہیلاؤں سے لگاتار ملتے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں وہ ان دعووں کا پردہ فارشی تو کر رہے ہیں وہ لوگوں کو نیائے دلانے کس چیز سے نیائے کی ہم بات کر رہے ہیں ہم ساماجک نیائے کی بات کر رہے ہیں ہم آرثک نیائے کی بات کر رہے ہیں ہم راجلتک نیائے کی بات کر رہے ہیں کیا ہے آرثک نیائے آرثک نیائے یہی تو ہے کہ بیروزگاری کم ہو آرثی کا سامانتہ کی جو کھائی ہو وہ پاٹی جائے مہنگائی جو صرف چڑھ کر لوگوں کی کمر توڑ رہی ہے اس کو کم کیا جائے یہ اسی سب کا حصہ ہے آج گریب گریب ہوتا جا رہا ہے انکم ٹیکس کے آکڑے دیکھئے پانچ لاکھ سے کم کمانے والوں میں گروت ریٹ منسکیول اور ایک کروڑ سے زیادہ کمانے والے میں سب سے زیادہ وردی یہ تو آرثی کا سامانتہ کا پیمانہ ہے اسی انیائی کے خلاف تو ہم نیائی دل آنے کی مہم لگا رہے ہیں جی آپ کا سوال تھا ان سے بھی ہم نے جو بھارت جوڑو نیائی یاترہ تھی وہ جان بوجھ کر مڑی پور سے شروع کری شروع کرنے کو ہم کہیں اور سے بھی کر سکتے تھے کیونکہ ہم مڑی پور سے ناغلین پھر انوانچہ اللہ سام کا کام کر رہے ہیں ہم نے کیوں شروع کی مڑی پور سے ہم نے اس لیے مڑی پور سے وہ یاترہ شروع کری کیونکہ آٹھ مہینے سے اس دیش کا ایک راج لگاتار جل رہا ہے ہنسہ کا انش سہ رہا ہے مہلائے سرکشت ہیں بچے راحت کیمپ میں ہیں لیکن اس دیش کے چنے ہوئے پردھان منتری جن کے پاس آٹھ ہزار کروڑ کے دو دو ویمان ہیں ان کے پاس ایک منٹ مڑی پور جانے کیلئے نہیں ہے چھتیس سیکنڈ اٹھتر دن باد بولتے ہیں مڑی پور پر جب مڑی پور میں راحل گاندی گئے وہاں کے لوگوں سے ملے وہاں کی ویدنا اور پیڑا کو سنا تو کسی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے لیکن اس سرکار نے ایسا ایک محول رچا ہے کہ مڑی پور میں ایسا سب اچھا ہے سب ٹھیک ہے اگر سب ٹھیک ہے تو آج بھی کرفیو کیوں ہے کئی جگہوں پر اگر سب ٹھیک ہے تو سینہ اور پولیس میں لڑائی کیوں ہیں اگر سب ٹھیک ہے تو ایک کمانڈر کی ہتیا کیسے ہو جاتی ہے اگر سب ٹھیک ہے تو سرکشہ بلوں کے اوپر پرہار کیوں ہوتا ہے آج یہ پوچھنا ضروری ہے مڑی پور میں کیوں ہزاروں لوگ آٹھ مہینے سے راحت کیمپ میں رہنے کو مجبور ہیں ان سب باتوں کا جواب کیا ہے موڈی جی آندر پردیش اور کیرل گھوم رہے ہیں مڑی پور نہیں جا سکتا آپ کا ویمان آپ کا ویمان گریس امریکہ یورپ ہر جگہ کی یاترہ کرے گا مڑی پور نہیں جائے گا مڑی پور جہاں پر 48 گھنٹے پہلے ایک سیکیورٹی پرسنل کی ہتیا ہوئی وہ آج بھی ہنسا سے گرسط ہے لیکن پردھان منتری کو اور موڈی سرکار کو مڑی پور کی کوئی چنتہ نہیں ہے سپریہ یہ سوال آپ کے میڈیا ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہے ابھی ایک نوٹس ہم لوگ نے دیکھا ہے جو کارن بتاؤ نوٹس آلوک شرما جی کو جاری کیا گیا ہے ان کے کچھ انہوں نے بیان دیا تھا کمالات پر کیا کیا گیا ہے آلوک شرما جی کو کارن بتاؤ نوٹس دیا گیا ہے انہوں نے کمالات پر کچھ ٹپڑی کی تھی کہ وہ بی جے پی کے ساتھ جو ہے انہوں نے کانگریس کو ہرانے کا کام کیا ہے مجھے اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے اور میں دیکھوں گی یہ کیا بات ہے اور اس کے بارے اس پر بلکل ٹپڑی دوں گی اور ایک جو معاملہ آرہا ہے انکیتہ گپتہ کا راہل گاندی کی یاترہ اسام پہنچ رہی ہے اور وہاں پہ پوسٹر بینرز لگے ہیں انکیتہ گپتہ نے کہا کہ وہ پروٹیس کریں گی انہوں نے آروپ لگایا تھا اتپیڑان کا شنیواز آپ کے آئے وہ اسی پریسیڈنٹ ہوں میرے لیے یہ تھوڑا سا ویکتیگت وشہ ہے کیونکہ کانگریس پارٹی سے زیادہ مہیلاؤں کا سممان اور مہیلہ سرکشہ کا دعویٰ ان کوئی پارٹی کر نہیں سکتی ہے ہمارے ہاں جس طرح سے مہیلاؤں کو سرکشت رکھا جاتا ہے جس طرح سے ان کو ابھی ویکتی کی آزادی ہے وہ کسی اور پارٹی میں نہیں ہے جس ماملے کا آپ ذکر کر رہی ہیں کیونکہ وہ کوٹ میں لمبت ہے میں اس پہ بہت کم ٹپڑی کرنا چاہتی ہوں دس مہینے ہو گئے اور جس ویکتی کے خلاف آروپ لگا وہ تمام بار جاچ ایجنسیوں کے سامنے اپستت ہو گئے اپنا پکشنک دیا سپریم کورٹ سے ان کو بیل بھی ملی ہوئی ہے اور اصلیت یہ ہے کہ اصم پولیس اور اصم سرکار نے دس مہینے ہو گئے ابھی تک حلف نامہ دائر نہیں کیا ہے تو میرا اپنا ماننا ہے کہ مہیلہ سرکشہ ایک بہت گمبیر وشہ ہے اس کے ساتھ کھلوار نہیں کرنا چاہیے جو بھی ہیمن تو بسو سرما یا کوئی راجنیتی سے پریریت کر کے کرتا ہے وہ سروتہ گلت ہے کوئی اور سوال بہت بہت دہنباد آپ سب کا اس دیش کے غریبوں کی آواز بنیے اور اس بات کو ان لوگوں تک پہنچائیے جن کو لگتا ہے کہ کتابی دعوے کر کر جھوٹے دعوے کر کر وہ اس دیش کو بھرمت کر دیں گے بہت دہنباد آپ لوگوں کا بہت دیش کو بھرمت کر دیں گے